السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ عمل خاص کر ناراض بیوی کو منانے کے لیے ہے اور ناراض شوہر کو منانے کے لیے ہے وہ بیوی جو گھر چھوڑ کے میکہ چلی گئی ہوں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتی ہو اور نوبت طلاق تک آپ پہنچی ہو یا وہ شوہر جو بیوی کو خود گھر سے نکال دے یا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے اور نوبت طلاق تک آپ پہنچی ہو یہ عمل خاص کر ناراض دوست کو منانے کے لیے ہے اس عمل کو کوشش کیجئے گا کہ جائز امور کے لیے استعمال کیجئے گا ناجائز امور کے لیے استعمال مت کیجئے گا یہ عمل صرف جلانے کا عمل ہے اس کو بتی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو تعویز اور پلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مرد کے لیے لکھنا ہوں تو اس کو زہرہ کے ساتھ میں لکھے اور اگر مرد کے لیے لکھنا ہوں تو اس کو شمس کے ساتھ میں لکھے اور اگر عورت کے لیے لکھنا ہوں تو اس کو زہرہ کے ساتھ میں لکھے یہ عمل بہت ہی مضبوط اور طاقتور عمل ہے یہ عمل صرف جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اوپر جہاں پہ سائمہ لکھا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے اور نیچے جہاں پہ عرفان لکھا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یاد رکھئے گا اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جہاں سائمہ لکھا ہے اور نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جہاں پہ عرفان لکھا ہے اپنا نام پورا پورا کمپلیٹ لکھئے گا اس عمل میں والدہ کا نام کا ضرورت نہیں لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بارہ عدد بتیاں لکھنے ہیں جو کہ ہر گینٹے میں ایک ایک بتی جلائی جاتی ہے اس عمل کو کوشش کیجئے گا کہ زافران اور ارکی گلاب سے لکھے گا اور اگر زافران نہ ہو تو اس عمل کو نیلے سیائی اور ارکی گلاب سے لکھے گا لکھنے کے بعد آپ لوگ اس بتیوں پر ہلکا سا خوشبو بھی لگا سکتے ہو جب آپ لوگ بارہ عدد بتیاں جلا سکو ہر گینٹے میں ایک ایک کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے چھے عدد الگ سے بتیاں بلانے ہیں جس کو سگریٹ کی طرح گول فولڈ کر کے ہر رات کو ایک ایک جلانی ہے چھے دن کے تبار سے پہلے بارہ عدد بتیاں بارہ گینٹے میں جلانے ہیں اس کے بعد چھے عدد بتیاں چھے دن میں جلانے ہیں ہر رات ایک ایک بتی جلانی ہے اور جلاتے وقت اپنا مقصد ضرور ظاہر کرنا ہے اگر آپ لوگ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے تو اس نقش کی پوٹو کاپی پوٹو پرنٹ بھی آپ لوگ نکال کے استعمال کر سکتے ہو پوٹو پرنٹ نکالنے کے بعد اپنا نام اور اپنے مطلوب کا نام ضرور لکھے گا اس عمل میں ناظرین اکرام اس عمل کا اجازت عام ہے ہر کوئی لکھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے گا بہت سے دوست جو کہ چینل سے وابستہ ہوتے ہیں گلوبل عملیات کے چینل سے ویڈیو کھولتے ہی سکپ کر لیتے ہیں شیئر کرنا بالکل بھی مت بولیے گا شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ویڈیوز دوسرے مصیبت زدہ بہن بائیوں کو ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرسکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا خصوصاً اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز اور یہ تلسمات کیسے لگیں اس عمل کو ناراض دوست کو منانے کے لیے ناراض بیوی کو منانے کے لیے اور ناراض شوہر کو منانے کے لیے لکھا جاتا ہے اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا اپنے لیے بھی دعا کرتی رہے گا ہم آپ کے لیے دعا کرتی رہیں گے اللہ حافظ